السلام الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائی مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی فتلق آدم من ربه کلمات فتعب علیہ انہو ہوا طواب الرحیم سور بقرہ آیت نمبر سنتس موضوع گفتو امامت اور اب تک کچھ آیات قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ روایات فضائل احل بیت علیہ السلام اور خصوصا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں چند آیات اور روایات آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ان میں سے کچھ آیات اور روایات سریح ہیں یعنی واضح ہیں کہ جس میں اشارہ ہے خلافت کا امامت کا اور وسائط کا اور بعض میں اگر اشارہ نہیں تو ایک اہمیت اور فضیلت اور آپ کا بلند مرتبہ واضح کیا گیا اور جس سے ہر آقل یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جب بعد رسول اللہ اتنے بلند اور بالا مقام پر فائز ایک ہستی یعنی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب موجود ہیں تو پھر کسی اور جانب جانا بیکار ہے اہل بیت علیہ السلام کو اہمیت ہم نے نہیں دی در حقیقت یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہمیت دی ایسا نہیں ہے کہ بعد رسول اللہ کیونکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت تھی تو ہم نے انہیں بڑھا دیا ہم نے نہیں بڑھایا انہیں فضیلت عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور یہ فضیلت فقط اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ عالم انوار میں تھے تو یہ فضیلت اس وقت بھی حاصل تھی اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو فقط ہم نے نہیں تھاما بلکہ بحکم خدا ون تبارک وطالعہ حتی حضرت آدم نے ان کے ناموں سے اپنی توبہ کو قبول کروایا بات دفعہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے ہاں امامت کا سلسلہ خاندانی ہے یعنی مولا علی امیر المؤمنین کی نسل سے امامت کو مانتے ہیں اور یہ ایک بادشاہت جیسا سلسلہ ہے تو یہ ظہر میں رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آل کو ایک اہمیت دی گئی خصوصا جناب ابراہیم کی آل کو ایک اہمیت دی گئی وجہ کیا تھی کہ جو اہمیت کے قابل تھے انہیں اہمیت دی گئی لہذا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جناب ابراہیم کی نسل سے زیادہ رہا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا اور نسل در نسل چلا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا تو یہ ایک بادشاہوں کا سلسلہ تھا یا وہ تحمت جو مذہب تشیعوں پر لگائی جاتی ہے کہ ان کیا امامت در حقیقت یہ نظریہ آیا مجوس سے یعنی پارسیوں سے تو کیا کہا یہ بھی جا سکتا ہے کہ ماذا اللہ انبیاء میں جو خاندان میں سلسلہ رہا نسل در نسل کیا وہ بھی بادشاہوں جیسا یا مجوس سے آیا کہا جائے گا نہیں لا ينالو احدث ظالمین ظالم تک یہ احد نہیں پہنچ سکتا لیکن انبیاء کی آل میں جو پاک و پاکی زافرات تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے منتخب فرمایا انبیاء سے کہ خاندان میں نبوت کے سلسلے بھی رہے اور وسائت کے سلسلے بھی رہے اب جو اہل بیت علیہ وسلم کے جو آل رسول اللہ ہیں جو اہل بیت رسول اللہ ہیں اگر انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بلند مرتبے پر فائز کیا تو اللہ نے کیا ہم نے نہیں کیا ہم نے فقط یہ کیا کہ جو بلند مرتبے پر فائز تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم نے ان کے دامن کو تھاما کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جن کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہو انہیں ہم مانیں ان کے دامن کو تھامیں اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان سے وابستہ رہیں لہذا اہل بیت علیہ وسلم کی بلندی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے فضیلتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اہل بیت علیہ وسلم کی فضیلتیں فقط اس دنیا میں نہیں لہذا جب جناب آدم علیہ وسلم نے چاہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے انہیں کچھ کلمات دیئے گئے فَتَلَقْ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتِن فَتَعْبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَتَّبَّابُ الرَّحِيمِ کہ کچھ انہیں کلمات دیئے گئے ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں استغفار کی اور وہ استغفار قبول ہوئی وہ نام کیا ہیں ان ناموں کا ذکر کتب شیعہ اور سنی میں کتب روائی شیعہ اور سنی میں ہوا اب اگر بعض مفسرین نے ان روایتوں کو نقل نہ کیا ہو تو یہ وجہ ہے بنو عمیہ اور بنو عباس کہ ان فاسق فاجر حاکموں کی پولیسی جس کی وجہ سے ان ناموں کو ہٹایا گیا اہلِ بیت کے ناموں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی لہذا بعض وہ افراد جو پریشر میں آئے انہوں نے کام یہ روایتیں نقل نہیں کی اور بعض وہ جن کے دنوں میں بغض اہلِ بیت تھا اور اس بغض کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے فضائل جاننے کے باوجود اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیے لہذا آج اگر مفسرین سے پوچھا جائے مخدسین سے پوچھا جائے علماء سے پوچھا جائے کہ یہ تمام فضائل جو کتب روائی اہلِ سنت میں ہیں آپ اسے نقل کیوں نہیں کرتے مانا آپ کی بات کو کہ جی اصحاب کے فضائل ہیں اگر یہ مان بھی لیں تو یہاں پر ہم یہ سوال کریں گے کیا اصحاب کی محبت لازم ہے کیا اصحاب کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی عجرت ہے تو جواب ملے گا نہیں تو کہا جائے کہ سیئے آپ اصحاب کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن جب اصحاب کا یہ مقام نہیں ہے اور آپ نے اقرار کیا کہ اہلِ بیت ہی کی مبدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عجرت ہے تو پھر ذکر بھی انہی کا زیادہ ہونا چاہیے لہذا ہم انہی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں کس کا؟ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کا اور بعد میں ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تو کتب شیع اور سننی میں یہ روایتیں نقل ہوئیں لہذا تفسیر درر المنصور میں شیخ جلال الدین سیوتی اس آیت کے ذمین میں رشاد فرماتے ہیں کہ سَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهُ اِنْ کَلَمَاتِ اللَّتِي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَطَابَ عَلَيْهِ کہ وہ کون سے کلمات ہیں رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ جن کے ذریعے سے جنابِ آدم علیہ وآلہ وسلم کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے فرمایا قَالَ انہوں نے یہ کہا یعنی جنابِ آدم نے کیا کلمات سیکھتے کہ جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا سَعَلَ بِحَقِّ مُحُمَّدٍ وَعَلِيِّن وَفَاطِمَةِ وَالْحَسَنِ وَالْخُسَيْن إِلَّا طُبْتَ عَلَيَّ وَتَعْبَ عَلَيِّ کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جنابِ آدم نے اس طریقے سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری توبہ وقبول فرما بِحَقِّ مُحُمَّدٍ وَعَلِيِّن وَفَاطِمَةِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْن اور انہی کلمات کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی اللہ ما متقیہ ہندی جو ایک مشہور و معروف علماء اہل سنت میں سے ہیں ان کی کتاب بھی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے کنزو الامال وہ اپنی کتاب میں اسی سلسلے میں روایت نقل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام نے جو دعا کی وہ ان الفاظ میں کی اللہم انی اسألوك بحق محمد وعول محمد یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بحق محمد وعول محمد اب اگر اس روایت کی جانب آپ توجہ دیں کہ جناب آدم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اہل بہت علیہم صلاة والسلام عالم انوار میں تھے ابھی وہ متولد بھی نہیں ہوئے تھے فقد اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نور کی شکل میں خلق کیا تھا تو اس وقت بھی حضرت آدم کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم ان کلمات کے ذریعے سے دعا فرمائے اب اگر آج یہ دعا کی جائے تو کون سا مزائقہ ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہی اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ اگر ان پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہو سکتی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں صلوات ہو محمد و آل محمد پر اس سلسلے میں مختلف روایتیں نقل ہوئیں البتہ صلوات سے مراد فقط ایک صلوات وہ واجب ہے تشہد میں باقی جتنی صلوات ہیں رکوع اور سجدے میں وہ مستحب ہیں وگر انسان نہ بھیجے تو کوئی حرد نہیں ایک واجب ہے یہ سلوات شیعہ سنی اور تمام مکاتب فکر میں بالاخر نماز میں ایک دفعہ لازم ہے اور واجب ہے اس سلسلے میں مختلف روایات نقل ہوئی ایک روایت جو سننے دار قطنی میں نقل ہوئی جو مشہور معروف قطب روایی اہل سنت میں سے ایک ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑے اور اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر سلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس ضمن میں ایک شیعر نقل ہو جو امام شعفیق آئے وہ فرماتے ہیں اپنے اس شیعر میں کہ آپ کی فضیلت کے لیے یعنی آپ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں آپ پر سلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز نماز نہیں اب یہاں تک تو بات ہوئی کہ اہل بیت پر بغیر سلوات کے نماز نہیں لیکن اب سوال کیا جائے کہ یہ سلوات ہے کس طرح کی کیسے سلوات بھیجنی چاہیے اور سلوات میں اگر آل کا ذکر نہ ہو تو وہ سلوات سلوات نہیں بیکار سلوات ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلوات کس طرح کی ہے سلوات کا طریقہ کیا ہے اور جو روایتوں میں نقل ہوئی سلوات اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق افراد ہیں ان میں کون شامل ہیں رہذا پہلے مرحلہ میں صحیح بخاری کتاب الدعوات فی باب صلات علی النبی ایک بہت ہی تاجب والی بات یہ کہ جتنے بھی اباب یعنی چپٹر کے جن کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلوات بھیجنے کا طریقہ تو ہیڈنگ میں وہاں پر مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا فی باب صلات علی النبی یہ باب ہے کس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلوات لیکن علی النبی لفظ نبی پر جو لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا گیا بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تاجب کی بات یہ ہے کہ روایتیں اس باب میں نقل ہو رہی ہیں کہ سلوات میں آل کو شامل کیا جائے لیکن انہیں روایات کا جو باب ہے وہاں پر رسول اللہ کے نام کے ساتھ اور خود ان روایتوں میں کہ جہاں پر ذکر ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر سلوات بھیجنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے تو اس جگہ پر بھی جو رسول اللہ کا نام ہے وہاں پر بھی آل کو ہٹا کر سلوات بھیجی گئی ہے یعنی لکھنا یہ چاہئے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس روایت کا موضوعی یہی ہے کہ آل پر سلوات بھیجو لیکن وہاں بھی جب رسول اللہ کا نام ہے تو فقط لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات ہو آپ پر اور سلام ہو یعنی آل کو ہٹا دیا گیا اب مثال کے دور پر روایت جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نقل ہوئی فی کتاب الدعوات فی باب الصلاة علی النبی ایک روایت نقل ہوئی امام بخاری سے وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں کیا ہے طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا فس معلوم ہوا کہ صلوات کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ کی آل پر بھی اور جناب ابراہیم کی آل پر بھی اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہم آل کو بڑھاتے ہیں یاد رکھیں ہم نہیں بڑھاتے آل کو ماننے والا سلسلہ جو ہے قطعا کوئی بادشاہت والا سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی جانب سے جناب ابراہیم کی آل کا بھی ذکر ہے اور آل انبیاء بھی ہوئے ان کے اور عوصیہ بھی ہوئے آل میں سے تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کے ذمہ میں اس آیت کے ذمہ میں روایت نقل ہوئی اور وہ کیا ہے کہ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارس کیا گیا قلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا یا رسول اللہ حاضت تسلیمو یعنی یہ تو سلام ہے فَكَيْفَ نُسَلِّ فَسَمَابْ پَرَ السَّلَوَاتِ كَيْسَ بھیجَيْنَ قَالَ قُولُ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا فرمایا قُولُ یعنی آپ نے اصحاب سے کہا کہ تم ایسے کہو کیسے کہو اللہم صلی علیہ محمد عبدکا ورسولکا کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم کہ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلوات بھیجی گئی تو آل کے ساتھ بھیجی گئی اس سلسلے میں مختلف روایات کتب شیع اور سنی میں نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسلی علیہ کہ مجھ پر سلوات نہ بھیجو کونسی صلات البطرہ یعنی دمکٹی سلوات نہ بھیجو جب لوگوں نے سوال کیا دمکٹی سلوات کونسی ہے تو آپ نے جواب دیا ایسی سلوات جس میں مجھ پہ تو سلوات بھیجی جائے لیکن میری آل کو اس میں شامل نہ کیا جائے پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک سلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہے اور نماز بغیر آل کے ذکر کے نہیں ہے سلوات کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس میں آل کا ذکر ہو پس جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم ترامن ان پر سلوات بھیجیں یعنی اگر ہم لکھیں رسول اللہ تو اس کے ساتھ کیا لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رسول اللہ نے سلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے آل کو شامل کیا جائے اور پھر ہم اس جانے توجہ دلائیں کہ افسوسناک کیفیت ہے آل سے دوری کی اور دشمنی کی کہ باب ہو چپٹر ہو سلوات کا طریقہ بتایا جا رہا ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ آل پر بھی سلوات بھیجو لیکن اسی چپٹر کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اور انہی روایات کے ساتھ جس میں آل کا ذکر ہے جب رسول اللہ پر سلوات بھیجی جا رہی ہے تو آل کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے یہ سریحاً انکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایات کا اسی طرح صحیح مسلم میں مختلف روایات نقل ہوئیں اور مخصوصاً چپٹر بنایا گیا فی کتاب الصلاة فی باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کیا ہے باب التشہود تشہود کے بعد تو وہ کہتے ہیں کس طرح سے بھیجا جائے سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایات کے ذمہ میں رشاد فرمایا کہ کیسے صلوات بھیجی جائے فرماتیں اللہم صل على محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیما فی العالمین انکا حمید مجید یہ ہے صلوات جس میں آل کا ذکر ہے اسی طریقے سے صحیح نسائی میں صلوات کا جو طریقہ نقل ہوا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طریقہ کیا ہے یعنی تم لوگ اس طرح سے کہو اللہم صل على محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا حمید مجید لیکن پھر ہم اسی جانب توجہ دلائیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے عام طور پر انہی کتابوں میں تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے بغیر آل کے ذکر کے سنن نسائی میں ایک اور روایت نقل ہوئی کس طریقے صلوات بھیجی جائے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں قولوا اللہم صل على محمد وآلہ وآلہ آل محمد کہ یا اللہ تو صلوات بھیج محمد وآلہ محمد پر اب تک گفتبو ہماری یہاں تک پہنچی کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس وجہ سے قبول ہوئی کہ اس میں ذکر تھا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ وسلم کا اور اگلے مرحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تک مجھ پہ صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہوگی اور صلوات کا طریقہ بیان ہوا اللہم صل على محمد وآل محمد یہ مختلف طریقے بلاخر اصل موضوع یہ ہے کہ آل کے بغیر صلوات نہیں اور واضح رشاد فرمایا کہ مجھ پر ابتر یعنی دم کٹی ہوئی صلوات نہ بھیجو اب ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ یہ آل ہیں کون تو اس سلسلے میں کچھ روایتیں بیان ہوں لہذا پہلی روایت نقل کرتے ہیں ہم مسند امام احمد بن حنبل سے وہ رشاد فرماتے ہیں اور یہ روایت نقل ہوئی جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ قولا لفاطمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے کہا کیا کہا ایتینی بے زوجکا وابنئی کا فجعت بہم کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاو اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان تینوں کو لے آئیں فُعَلْقَ عَلَيْهِمْ قِسَانْ فَدَكِيًّا پھر آپ نے ان پر ایک چادر ڈال دی جو فدکی تھی قَالَ ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ پھر اس کے بعد ان پر ہاتھ رکھ دیا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَا أُولَاءِ آلِ مُحَمَّد یا اللَّه یہ ہیں آلِ مُحَمَّد فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد انکا حمید مجید کہ یا اللہ تو محمد اور آلِ محمد پر صلوات بھیج اور ان پر برکات نازل فرماؤ اور تو ہی حمید مجید ہے پھر فرماتیں حضرت امی صلی اللہ علیہ فقالت امی صلی اللہ فرفعت القصہ لِأَدْخِلَ مَعَهُمْ وَجَذَبَهُ مِن يَدِيَّ فَقَالَ انکا فَقَالَ اِنَّكِ عَلَى الْخَيْرِ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اس چادر میں آنا چاہا لیکن آپ نے چادر کو جسپ کر لیا دبا سا دیا اور ایک طرح سے اشارہ کیا کہ نہیں چادر میں داخل نہ ہو لیکن اس کے بعد یہ واضح بھی کر دیا کہ تم خیر پہ ہو لیکن چادر میں نہیں آنے دیا اسی طرح سے ایک روایت مستدرک السحیحین میں حاکم انشہ پوری نے نقل کی وہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ادعو لی ادعو لی بلاو میرے پاس بلاو میرے پاس فقال السفیہ حضرت السفیہ نے سوال کیا من یا رسول اللہ کس کم بلاو تو آپ نے فرمایا اہل بیتی میرے اہل بیت کو بلاو تو آپ نے فرمایا اہل بیتی میرے اہل بیت کو بلاو اور اس کے بعد واضح فرمایا یہ اہل بیت کون ہے علی وفاطمہ والحسن والحسین یہ علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں اور حسین ہیں وَجِعَ بِهِمْ وَعَلْقَ عَلَيْهِمْ عَلْقَ عَلَيْهِمُ النَّبِي فِسَاءً پس ان کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کسا ڈال دی ثم رفع یدیہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ثم قَال اللہم هاولائے آلوی آلی یا اللہ یہ میری آل ہے وَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ پس تو سلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر پھر اس کے بعد کیا ہوا وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّشْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيُتَحْخِرَكُمْ تَطْحِيرَو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آئے شریفہ کو یعنی آئے تطحیر کو نازل فرمایا اب ان تین روایات کو جو ہم نے لگاتار نقل کیا یا انچند موضوعات کو جو نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے اپنی توبہ قبول کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قبول نہیں جب تک کہ صلوات نہ ہو صلوات کا طریقہ بیان ہوا کہ آل کے بغیر صلوات نہیں آل کے بغیر جو صلوات ہے ابتر صلوات ہے اگلا مرحل آیا کہ یہ آل کون ہیں تو معلوم ہو گیا آل رسول اللہ یہ حضرات ہیں اب صغال یہ کیا جائے کہ جن کے ناموں کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہو جن کے بغیر نماز قبول نہیں جن کے بغیر صلوات رسول اللہ پر اگر بھیجی جائے تو وہ بیکار ابتر ہے اور وہ یہ حسنیاں ہیں اگر ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر ان کے بغیر نماز کے مسائل کیسے پتا چل سکتے ہیں بعد رسول اللہ اہل بیت پر ایک ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کی ایک جھرک آپ کے سامنے جو پیش کی جا سکتی ہے ان روایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ یہی کہ روایتیں نقل ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کے بغیر صلوات نہیں اہل بیت کے بغیر نماز نہیں لیکن انہی اہل بیت سے نماز کے طریقے کو نہ پوچھا جائے تو اس سے بڑھ کر کیا اپنے اوپر کوئی ظلم ہوگا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز بھی لی تو اہل بیت سے لی اور دیگر احکام بھی لیے تو اہل بیت سے لی ہے جب جناب آدم ان کے ناموں کی طرف محتاج ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ قبول کرواتے ہیں اور جب نماز قبول نہیں تو یہ دین بغیر اہل بیت کے کیسے چل سکتا ہے لہذا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے کچھ فضائل یہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے اور انہی فضائل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جن کے نام کے بغیر جن پر صلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو ان کے دامن کو تھامے بغیر نماز کے احکام کیسے مل سکتے ہیں لہذا ہم بعد رسول اللہ دین لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہم سب کو کسرس سے رسول اللہ صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین